ہلو فرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں اسے ایلون ٹائم ویڈ فیروز اور آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں اور بتانے والا ہوں کیا اسٹکس کمپنی کے ڈیبلوپر اور لوریل کمپنی کے ہیر کلر دونوں کو آپ پاس نمیز کر کے بالوں میں لگا سکتے ہیں ایسا کرے گا تو کیا بالوں میں کلر آئے گا یا نہیں آئے گا یہی سب کچھ میں آپ کو اپنی سی ویڈیو میں دکھانے والا ہوں اور بتانے والا ہوں تو چلی فرینڈ شروع کرتے ہیں باقی چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا تو چلی شروع کرتا ہے یہ لے لیا ہے میں نے کچھ اوریجنل کٹے ہوئے ہیر ان بالوں کے اوپر کبھی کوئی کیمیکل کوئی کلر یوز نہیں ہوا ہے اور آج میں ان بالوں کے اوپر لوریل کمپنی کے کلر اور ڈیبلوپر لوں گا اور دیکھوں گا کہ بالوں کے اندر کلر آتا ہے یا نہیں آتا ہے کلر نمبر لیا ہے میں نے 5.5 یعنی کے لائٹ براؤن ماہوگنی اور یہ ہے میجرے لوریل کمپنی کا کلر شیئر بہت ہی اچھا آئے گا یہ آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ 5.5 ہیر کلر کیسا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں مکس کرنے والا ہوں یہ ریشٹکس کمپنی کا توانٹی ڈیبلوپر تو دونوں کی کمپنیاں الگ الگ ہے تو پتہ نہیں کلر بالوں میں آئے گا یا نہیں آئے گا یہ ہی سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں سمجھانے والا ہوں اور بتانے والا ہوں ایسا ہی ایکسپریمنٹ ویڈیوز میں بناتا رہتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے ایسے ایکسپریمنٹ ویڈیوز بنانے میں میں اتنہ علیس تو بڑھتی بڑھتی ہے ساتھ میں آپ کا کام بھی ہو جاتا ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کلر میں بہت زیادہ نہیں لوں گا تھوڑا سا ہی لوں گا چار پانچ گرام کیوں کے بعد تھوڑا سا ہی ہے اور پانچ چار پانچ گرام کے اندر میں ڈیبلوپر لوں گا کام سم ساتھ آٹھ گرام جتنا کلر ہوتا ہے اسے ڈیڑھ گنا زیادہ ڈیبلوپر ڈالتا ہے تو آپ اس چیز کا دھیان رکھے گا کلر آپ لے رہے ہو 10 گرام تو آپ ڈیبلوپر ڈالو 15 گرام ڈیبلوپر لے رہے ہیں اور 20 ڈیبلوپر تو بہت زیادہ لائٹ کلر تو نہیں آئے گا تھوڑا ڈالک میں آئے گا بہت اچھا شیئر آئے گا پر شائعن کرے گا دھوپ میں بہت زیادہ یہ چو کلر ہوتے ہیں فائف نمبر کے آس پاس والے جتنے بھی یعنی کہ 5.3 5.35 یا 5.5 یہ دھوپ میں بہت اچھی شائعن کرتے ہیں اور روشنی میں ہے کہ زیادہ دکھتا ہے اور بیسے اندر کی روشن میں تھوڑا کم دکھائی دیتے ہیں تو آج میں آپ اندر کی روشن میں بھی نکھاؤں گا اور باہر کی روشن میں دکھاؤں گا کلر مکس ہو چکا ہے اور یہ میں لگاؤں گا بھی ان بالوں کے اوپر بہت ہی آسان طریقے سے آپ جب بھی ہر کلر کرو اپنے بالوں میں یا کسی اور کے بالوں میں چھوٹے چھوٹے سیکسن نکال کے کلر لگاؤں آپ کو ایک بار اور یاد دلا دو اس کمپنی کا میں نے ڈیولوپر لیا ہے اور لوریل کمپنی کا میں نے 5.5 نمبر کا ہیر کلر لیا ہے دونوں چیزیں الگ الگ کمپنی کی ہے دونوں کو میں نے ساتھ میں میس کر کے یہ کلر بنایا ہے تو پتہ نہیں کلر آئے گا یا نہیں آئے گا بہت چھوٹی چی ویڈیو ہے ریجلٹ دیکھیں بھی نہ مجھانا میں ایسا یہ ایکسپریمنٹ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں ہیر سے ریلیٹیو اگر آپ انٹریسٹڈ ہے ایسی ویڈیو دیکھنے میں تو میں نے چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دینا تاکہ میری ویڈیو آئے تو آپ کا پتہ چل جائے یہ ہر کلر لگانے کے بعد میں چھوڑوں گا 35 منٹ کے بعد میں واش کروں گا اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گا فائنل ریجلٹ یہ تک چکا ہے اس سارے بالوں میں ہر کلر اس کو میں چھوڑوں گا 35 منٹ اس کے بعد واش کر کے آپ کو دکھاؤں گا فائنل ریجلٹ میں آیا ہوں پورے 35 منٹ کے بعد اس کو دیکھنے کے لیے تو واش کا ٹائم تو ہو چکا ہے تو اس کو میں آپ کو دکھائیتا ہوں بلکل کلر آ چکا ہے میرے حساب سے تو اس کو واش کر دیتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں فائنل ریجلٹ اور واش بھی ہو چکا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں فائنل ریجلٹ واؤ 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 کلر میرے حساب سے آ چکا ہے کلر کرنے کے بعد بال کا فیلہ سمودھ اور شائن دکھائی دے رہے ہیں اگر آپ سوچتے ہو کلر سے بال بہت زیادہ میں آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں تو چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دینا یہ آپ دیکھ سکتے ہو لوڑی کمپنی کا میں نے ہی کلر لیا تھا فائنل ریول پر لیا تھا میں نے اسٹکس کمپنی کا دونوں کو مکس کر کے میں نے کلر لگایا وہ کلر بہت آسان طریقے سے آ چکا ہے اندر کی روشنی میں کلر تھوڑا کم دکھائی دیتا ہے پر میرے حساب سے بلگل اچھا آیا ہے باقی اس کو میں آپ کو باہر کی روشنی میں لے جا کر دکھاتا ہوں کہ باہر کی روشنی میں یہ کلر کیسا دکھے گا تو چلی باہر چلتے اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ باہر کی روشنی میں آپ دیکھ سکتے ہو کلر شیڈ کتنا پیارا لگ رہا ہے 5.5 نمبر کا یہ شیڈ ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ شیڈ اگر آپ اپنے بالوں میں کرا ہوگے تو بہت زیادہ اچھا لگے گا یہ لوڑی کمپنی کا 5.5 کلر لیا بہت Hi guys میں وہ اس کو دیکھا ہوں یہ بہتہ ہے خوال نہیں نہیں ہوئی ہے کسی بھی طرح کی کوئی پرولم نہیں آئی ہے کلر تو آ جاتا ہے کلر میں کوئی پرولم نہیں ہوتی اگر دونوں کی کمپنی کے چیزے ہوگا تو اور جیزا اچھا کلر آتا ہے تو آپ کی سب کچھ سمجھ میں آگیا ہوگا میں نے کیسے کیسے یہ کلر لگایا کونسی کمپنی کا کونسی ڈیبلوپر کے ساتھ کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو تو آپ مجھے کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہو ویڈیو اچھے لگئے تو فرینڈ لائک ضرور کر دینا اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبکرائب کر کے بیلائک نمت دبا دینا تھا کہ میری ویڈیو آئے تو آپ کو پسا چل جائے thank you so much ویڈیو دیکھنے کے لئے